ہم دو جڑواں بہنیں تھیں سردیوں کے دن تھے پھل سردیاں تھی اور ہم لوگ سو رہے تھے ہم بچپن میں لہاف تو لیا نہیں کرتے تھے بچے زائری وقت بچے ہوتے ہیں تو اممہ نے چولا آنا دھوڑا سا ہیٹ کے اندر رہے تو اندر ہلکا ہلکا جلدہ رہا اممہ نے کہا پانچ پندرہ منٹ تک تو میں آئی جاؤں گی وافیس فوراں آ جاؤں گی پیچھے ہم دونوں تھے ہم اٹھے ہیں اچانک دیکھا ہے کہ کوئی نہیں ہے بچے تھے چولا جل رہا تھا ہلکا ہلکا سا کہ کوئی کپڑا لیا ہے ہاتھ میں بس اچانک سے یوں کپڑا ایسے یوں کیا شرارت تھی کوئی چولے کے اوپر کیا ہے تو وہ ہاتھ کے سیکسا لگیا ہے سادھ ہی بیٹ رکھا ہوا تھا وہ بیٹ پہ پھینک دیا ہے جلدہ ہوا کپڑا وہ بیٹ پہ فارم تھا لکڑی کا بیٹ تھا تو وہ اس کے اوپر لگتی لگتی آنگ وہ پورے کمرے میں پھیل گئی باہر نکلنے کی کوشش کی تو نکلانا جائے باہر وہ جیسے جیسے فیس پہ پڑی یہاں دکاک اور ہاتھوں میں ہاتھ تو سکڑ گئے اور یہاں سے یہ فنگرز جو ہیں میری وہ کٹی نبا کی ہاتھ ہیں اور جو میری دوسری سسٹر تھی وہ جلنے کی وجہ سے دو تین مہینے زندہ رہی تھی جس کی تو دیت ہو گئی تھی میں کہتے ہوں گا میرے پورے بازو نہ ہوتے تو میں کیا کرتی کبھی کسی پہ بوجھ نہیں بنی کسی کو میں نے نہیں کہا کہ آؤ میرا یہ کام کر دو میں اپنے کپڑے خود دھوتی ہوں اپنا میں اپنے لئے کھانا بنا سکتے اگر کوئی نہیں ہے میرے پاس تو میں روٹی بھی بنا لیتی ہوں اپنے سارے کام نہانا دھونا پرسنل کام سب کچھ ایوری تنگ میں خود کرتی ہوں میری امی اور ابو ہمیں ایک رہائش ملی ہوئی تھی جن کی رہائش ملی ہوئی تھی میری امی ان کا کھانا بناتی تھی تو ہمیں ایک کمرہ پیچھے ملا ہوا تھا اس میں ہم رہتے ہوتے تھے اور سردیوں کے دن تھے بھل سردیاں تھی اور ہم لوگ سو رہے تھے اممہ کو انہوں نے اندر ملائے کہ آ کے نہ ہم ہمارا کوئی چائے بنا دیں تو ہم بچپن میں لہاف تو لیا نہیں کرتے تھے زائرے بعد بچے ہوتے ہیں تو اممہ نے چولا آنا دھوڑا سا ہیٹ کے اندر رہے تو اندر ہلکا ہلکا جلتا رہا تو اممہ نے کہا پانچ پندرہ منٹ تک تو میں آئی جاؤں گی فوراں آ جاؤں گی تو بس اممہ اندر چائے بنا نہیں گئی جنی ہے اور پیچھے ہم دونوں تھے ہم اٹھے ہیں اچانک دیکھا ہے کہ کوئی نہیں ہے بچے تھے چولا جل رہا تھا ہلکا ہلکا سا کہ کوئی کپڑا لیا ہے ہاتھ میں اور وہ آنکھ کے اوپر کیا ہے چولے کے اوپر وہ جب ہاتھ کیسے نا کپڑا آپ نے آنکھوں پر کیا تھا چھوٹے بچے تھے نا سمجھتے دو دو سال کے تو تھے تو بچے کو کیا بد ہے اس کے آگے تو سام رکھ دو آپ اس کو کیا بد ہے تو بس اچانک سے یوں کپڑا ایسے یوں یوں کیا شرارت تھی اللہ باگ جب ہونا کوئی مسئلہ تو ایک بہانہ تو بنتا ہے نا کوئی نا کوئی تو وہ یوں یوں ہاتھ چولے کے اوپر کیا ہے تو وہ ہاتھ کیسے سیکھ سا لگیا ساتھ ہی بیٹ رکھا ہوا تھا وہ بیٹ پہ پھینک دیا ہے جلدہ ہوا کپڑا وہ بیٹ پہ فارم تھا لکڑی کا بیٹ تھا تو وہ اس کے اوپر لگتی لگتی آگ وہ پورے کمرے میں پھیل گئی باہر نکلنے کی کوشش کی تو نکلانا جائے باہر کیوں روم لوک تھا لوک نہیں تھا ایکچلی جو لوہے کی دروازے ہوتے ہیں وہ جام ہو جائیا گھر میں تو وہ جام سا ہو گیا تھا اور ویسے بھی ہم چھوٹے تھے ہمارا ہاتھ بھی نہیں ماندد پہنچ رہا تھا مطلب اتنے اتنی ہائٹ ہو گیا ہماری تو کھولنے کی کوشش کی کافی مطلب کھولا نہیں تو پیچھے پیچھے ہٹ دے گے ہٹ دے گے یہ ہاتھ اسی میں ہی ہو گئے تھے تو یوں یوں ہاتھ مارتے گے وہ جیسے جیسے فیس پہ پڑی یہاں دکا اور ہاتھوں میں ہاتھ تو سکڑ گئے اور یہاں سے یہ فنگرز جو ہیں میری وہ کٹی دباقی ہاتھ ہیں اور فیس اسی کے دوران برن ہو گیا تھا اور جو میری دوسری سسٹر تھی وہ جلنے کی وجہ سے دو تین مہینے زندہ رہی تھی اسی تو دیت ہو گئی تھی پھر سرجمیاں ہوں دی نہیں کافی سرجیوں کی وجہ سے اب بہتے رہے ہیں اب جیسے جیسے پہلے جب چھوٹی تھی نہ سمجھتی تو لوگوں کی باتیں بہت بری لگا کرتی تھی جب لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کونسی مخلوق جا رہی ہے چھوٹی تھی نہ سمجھتی تو برا لگتا تھا کہ اب کہتی تھی کہ یہ پھر آکے امہ سے بھی میں دے جگڑا کرنا کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوئے ہیں آپ لوگ میری کیر نہیں کی لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ یہ اللہ کی مرضیاں ہوتی ہیں اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا یہ تو جو چاہے زندگی ویسی چلتی آپ کی تو پریشان ہوتی ہوں کبھی کبھی میں یہ نہیں کہتی کہ میں بڑی بریو ہوں بہت ہو جی میں بڑی حیلات کا مقابلہ کر لیتی ہوں کرتی ہوں ٹھیک ہے بہادر بھی لیکن اتنی نہیں انجام میں کوئی بات ہو وہاں پہ میں بھی انسان ہوں برا لگتا ہے لیکن اپنے آپ کو کیری کر کے چلتی ہوں میری ماما میری دوست ہیں الحمدللہ میرے گھر والے بہت سپورٹیو ہیں کبھی انہوں نے مجھے کوئی بات کی کسی طرح کے فیل نہیں کروا ہے الحمدللہ رشتہ دار عزید و قارب میں بھی لوگ بہت اچھے کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی گریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی باتوں پہ ہم نہیں کرتے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں صرف آپ ان کی باتوں بھی اگین کرتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں I love my mother اور میں اپنی امی سے بہت 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 پیار کرتی ہوں میری امی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے میری امی نے مجھے موٹیویٹ کیا اور کچھ لوگ کچھ اچھے لوگ میری زندگی میں آئے ہیں میری ٹیچرز ہیں کچھ ایسی جنہوں نے مجھے بہت میرا جو نا برین واش کیا اور الحمدللہ میں زندگی گزار رہی ہوں انسان اپنز ڈاؤن تو ہائر کسی کے لائف میں آتے رہتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی آتے ہوں گے اسی طرح ہم بھی انسان ہیں ہماری زندگی میں بھی اونچ نہیں چاہتی رہتی ہے لیکن اس کا شکر ہے کہ وہ جس حال میں بھی رکھے پھر یہ سوچتی ہوں کہ کوئی بات نہیں کچھ ہو مجھے ان بچوں کو دیکھ کے موٹیویٹ ہمیں ایک دوسرے کی طاقت ہے نا ہمیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں میں کہتے ہوں اگر میرے پورے بازو نہ آتے تو میں کیا کرتی ہوں اگر خدا نہ خاصہ میں ویچے یوزر نہ ہوتی تو میں کیا کرتی ہوں تو اللہ نے مجھے سہی سے پوری بازو دیئے ہوئے ہیں تانگیں دیئے ہیں میں چلتی ہوں سارا کچھ کرتی ہوں کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنی کسی کو میں نے نہیں کہا کہ آؤ میرا یہ کام کر دو میں نے اپنے کسی میں اپنے کپڑے خود دھوتی ہوں ہمارے گھر کا رول ہے جس کے جس کے کپڑے ہیں وہ ہم چار بہنے ہیں ہم اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں اپنا میں اپنے لئے کھانا بنا سکتے اگر کوئی نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو اتنا سمجھتی بھی نہیں ہوں پہلے لوگ بکواسی کیا کرتے تھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے دیکھتے تھے پراپر ہستے بھی تھے لیکن تب چھوٹی تھی ریاک کرتی تو اور زیادہ ہو کرتے تھے لیکن اب جب باہر نکلتی لوگ دیکھتے تو ہیں اندر ہی ایک واقعہ ہوا کہ میں بیٹھے ہوئی تھی اور دو تین لڑکیاں جا رہی تھی ایک لڑکی کی نظر میں پڑی اس نے سنو سنو یار وہ فیس دیکھو لڑکی کا یار اس نے تین چار لڑکیاں جس کے ساتھ جا رہی تھے اس نے ان کی بھی توجہ اپنی طرح میری طرح مرکز کروا دی برا بات لگا لیکن میں نے بھی سمائل پاس کی میں نے کہا ہیلو کیسے ہوں ٹھیک ہے تو وہ چلی گئی آنگے ناظرین ایسے ہوتے ہیں انسان کے جب ہمت ہار جاتے ہیں خود کو جینا کس طرح سے کھاتے ہیں خود کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں یہ مثال آپ کے سامنے لڑکی خود کو موٹیویٹ کر 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 کے اپنی زندگی جی رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں میں بڑی ہو کے خواہش تو ہے کہ میں اس کامیونیگیشن میں جاؤں ناظرین آپ نے اکسا کی باتیں سنی ہیں بلکل جیسے انہوں نے بولا کہ کسی کو بھی آپ رستے میں جاتے ہوئے کوئی بھی اگر آپ کو لنگڑا یا کوئی بھی اس طرح کا انسان آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو پریشان کرنے کی بجائے اس کو خوصلہ دیا کرے اور یہ جس طرح یہ ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے یا خود کوئی خوصلہ دے دے کے زندگی گزار رہی ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی مجھے اجازتیں ملتے ہیں پروگرام میں اللہ حافظ